بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور کے کچھ علاقوں میں بینرز لگائے گئے ہیں پہلے آپ ایک مرتبہ بینرز پر نظر ڈالیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے خود پڑھیں اور خود دیکھیں تو یہ صورتحال ہے لاہور کی بعض سڑکوں کا بعض ایریاز میں مین روڈ پر چوکوں پر اس طرح کے بینرز لٹکائے گئے ہیں یہ معاملہ کیا ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہو شاید پتا نہ ہو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایاز صادق نے تین دن پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی نندن کو ہم نے ڈر کے مارے واپس بھیجا بھارت کیونکہ بھارت ہم پر حملہ کرنے والا ہاتھا اور اس وقت چنل باجوہ اور شام امود قریشی کی ٹانگیں کام پر رہی تھی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے تو انڈین میڈیا نے ان کے بیان کو چلایا اور انڈین میڈیا کے اندر پاکستان کی بہت تزہیق ہوئی پاکستان کی بہت بے عزتی ہوئی اور پاکستان کی وہ جیت جس کو دنیا تسلیم کر چکی تھی جس کو بھارت خود تسلیم کر چکا تھا وہ جیت ایک قسم کی شکست میں تبدیل کر دیا اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ایاز صادق صاحب خود تھے اور ایاز صادق جو بھی بیان دیتے ہیں وہ خود سے نہیں دیتے اور اتنا بڑا بیان اتنے بڑے فورم پر دینا یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ان کو غصہ آیا اور انہوں نے دے دیا بقاعدہ پارٹی کی طرف سے دکھا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم یہ جملہ ایسے کر کے بولنا ہے تو زائر سی بات ہے لندن سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی نواز شریف کی جانب سے باقی پارٹی کا متفقہ بیانیاں ہوگا اس کے اندر جو پارٹی کے سرکردہ لیڈرز ہیں وہ سب اس میں ملوث ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی آیا کہ وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے کسی نے ان کو غدار کہا یا نہیں کہا تو ابھی تک ایاز صادق کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ پولیس نے بلایا نہ ایف آئی اے نے بلایا نہ کسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بلایا نہ عدالت نے بلایا البتہ ان کے خلاف اسلامبار لاہور کراچی کے ایک دو تھانوں میں درخواستیں پیش کی گئی ہے لیکن اس درخواستوں پر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس سارے معاملے میں ہمارے پیارے وزیر خارجہ پیر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بلکل خاموش تھے ٹھیک ہے گیارہ بارہ ربی الاول چل رہی تھی آپ لوگ وہاں پر محفل میلات کرتے ہیں آپ خود پیر ہے تو وہ کرنے گئے ہوں گے وہاں پر مصروف ہوں گے البتہ آج میری نظر سے ایک بیان گزرا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جیو نیوز نے بیان دیا ہے ایاز صادق نے غیر زمدرانہ بات کی لیکن ان کی حب الوطنی پر شک نہیں تو جو لوگ یہ بینرز لگا رہے ہیں جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایاز صادق قدار ہے اس کو پکڑا جائے اس کو لٹکایا جائے اس کو سزا دی جائے حالانکہ میں بھی پہلے مطالبہ کر رہا تھا لیکن اب جو میں نے وزیر خارجہ کا ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ ان کا بیان سننے کے بعد میری رائے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے کہ اب مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ ایاز صادق قدار نہیں ہے بلکہ وہ ایک محب وطن ہے یہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کا زمان ان کا جو بیان تھا وہ غیر زمدرانہ تھا اتنا غیر زمدرانہ کے پی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ پاکستان کی سب سے بڑی قارون ساز اسمبلی میں بیٹھ کر وہ یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈر گیا تھا پاکستان کی ٹانگیں کام رہی تھی تو جو لوگ جو دوست جو پاکستانی جو محب وطن بنتے ہیں اپنی طرف سے ان کے لیے ایک میسیج ہے چھوٹا سا کہ بھائی آپ لوگ مفت میں جو آپ بند رہے ہیں نا محب وطن اور غداری کے سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہیں جب آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ غدار وطن نہیں ہے وہ غیر زمدار شخص ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا کوئی دارہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پھر آپ لوگ کس چیز کے مامے بنتے ہیں آ کے آپ کو شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو لٹکا دینا ہے مار دینا ہے پھر آپ لوگ پوسٹرز لگا رہے ہیں سڑکوں پر یہ لگانے کی وجہ کیا ہو سکتی میری سمجھ سے بلکل باہر ہے ابھی مسلم لگ نون کے ایک دینئر رہنمات ہے جن کا نام جنرل اٹائر عبدالقادر بلوچ انہوں نے اس صفحہ دے دیا ہے اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید دو چار لوگ اور بھی اس صفحہ دے دیں گے لیکن آیاز صادق کے وہ بیان جس میں بتایا گیا کہ ابھی نندن کو ہم نے در کے مارے چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں رٹانگے کام پر رہی تھی رات نو بجے حملہ ہونے والا تھا تو اس بیان کے اوپر مسلم لگ نون مکمل طور پر سٹینڈ لے رہی ہے سرانہ صلی اللہ نے کہا کہ بھائی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں خاقان عباسی کھڑا ہے مسلم لگ نون کا ایک ایک ورکر کھڑا ہے اور وہ تو بقاعدہ عمران خان کو تانے دے رہے کہ عمران خان نے کشمیر بیش دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو جلسہ ہوگا مسلم لگ نون کا اس میں نواز شریف بھی تو خطاب کریں گے اب نواز شریف اس میں کیا کہتے ہیں وہ ایک بہت اہم چیز ہوگی نوٹ کرنے والی البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنگ شروع کہا سے ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے پہلے پنگا لیا ہر بات پہ یہ غدار وہ غدار وہ ایجنٹ وہ ایجنٹ یہ غدار وہ غدار انہوں نے یہ گیم شروع کر دی اس کے بعد ظاہر سے بات ہے رسپونس تو ملنا تھا اور رسپونس آپ کو ملا ہے اچھا خاصا رسپونس ملا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سیاست کریں سیاستی اختلاف کریں یہ غداری میں جانے کی بجائے آپ سیاست کریں یہ کیا کہ آپ ہر کسی کو کسی بھی بات پر اٹھا کر غدار بنا دیتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی غداری کا اس طرح کا ثبوت نہیں ہوتا بس ایک بات اس نے کر دی تو بس آپ نے اس کو غدار بنا دیا اس کے علاوہ آیا صادق کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو یقینی طور پر ایک مشکوک ہے ہر پاکستانی پریشان ہے تجسس رکھتا ہے آگے دیکھتے ہیں اس میں کوئی کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی فیلحال جو سچویشن گراؤنڈ کی ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آرہا میں بھی بیک ڈور معاملات تیپ آ جائے لیکن اگر معاملات تیپ آ جائے تو بھی آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے اور آپ کا جو اس طرح کے معاملات تیہ کرنے کے سلسلے ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان ضرور لگیں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈان لیکس کا سامنا کیا بہت سارے اور لیکس کا سامنا کیا پھر ہم لوگوں نے مافیاں دلوائی ڈیل کیے ڈیل کیے اور پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہم بھول گئے تھے تو یہ بھی ہم شاید بھول جائے لیکن تاریخ میں کئی نہ کئی ان معاملات کو بعد میں یاد رکھا جائے گا اور بعد میں لوگ آپ کو تانے دے سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ وزارت خالجہ سے ریکویسٹیں خاص طور پر کہ اس معاملے پر کوئی نہ کوئی اپنا ریسپانس ضرور دے اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غداری ہے تو ان کو غداری کا پرچہ دے کے اندر کریں نہیں تو پھر چھوڑ دیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر اس کو ایک سیاسی بیان کہہ کر بس آپ ختم کریں معاملے کو ایسی شور مچانے کی کیا ضرورت ہے میری انفرمیشن میری رائے میری ابزرویشن سے اگر آپ متفق ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں متفق نہیں ہے تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آرے والے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات